موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو ناظرین سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی طرف سے اس سے پہلے ایک خط گیا تھا اور اب پاکستان بار کانسل نے دو خطوط لکھے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے کیوں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے بار کانسل کی طرف سے بھی اور اسوسیشن کی طرف سے اس پر بخاری صاحب کی جو رائے ہے اس پر بات کریں گے ان کی رائے جانیں گے ساتھی ساتھ جو نگران وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن آئینی ضرورت ہے جسے کرا کر جائیں گے نتیجہ چاہے جو بھی ہو نتیجے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا عام انتخابات دوہزار چوبیس صاف اور شفاف ہوں گے وزیراعظم جو نگران وزیراعظم ہیں وہ بار بار اس پر ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں گے الیکشن کمیشن انتظامات کرے گا الیکشن داغدار اور غیر داغدار ہونے کے حوالے سے باتوں کو اہمیت نہیں دیتا بار بار یہ وضاحت دی جا رہی ہے نگران وزیراعظم کی جانب سے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی طرف سے ان جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں میں بے یقینی جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے دوسری جانب ناظرین عثمان ڈار صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے ان کا ایک بڑا چیلنج سامنے آیا ہے عثمان ڈار صاحب کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں اور خاجہ عاصف کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جرت کرو خاجہ عاصف میری ماں کا مقابلہ کرو میری والدہ تحریک انصاف کے نشان سے الیکشن لڑے گی خاجہ عاصف کی امام پر نو مئی کو میرے گھر پر حملہ ہوا تھا یہ الزام بھی لگایا گیا ان کی طرف سے کس حد تک یہ بہتر ڈسیئن ہے عثمان ڈار صاحب کا اور جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سیاسی دنگل ہوگا تو کیا ان کی والدہ اور خاجہ عاصف کے ماں بین وہ تو الیکشن کے وقت پر ہی ہم جان سکیں گے اینڈ بے ہم ناظرین ہم ڈسکس کریں گے سیاسی منظر نامے کی اپ ڈیٹس السلام علیکم بخاری صاحب میں ٹیک ٹاک بخاری صاحب بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان بار کونسل ہے میں اس کا معاملہ ڈسکس کروں گی کہ جو دو خطوط لکھے ہیں اس سے پہلے سپریم کورڈ بار اسوسیشن کے طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا کن خدشات کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمیسٹر ہیں یہ شفصاف شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے میرے خیال سے اس کا اگر ہم ایک اوورویو پیش کر دیں اپنے ناظرین کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن الیکشن کے حوالے سے ابحام پھیلانے کی کوشش کون کر رہا ہے الیکشن کمیشن کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے فری اور فیر کرائیں گے پرائیم اسٹر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جناب ہماری ذمہ داری صرف الیکشن کرانا ہے انتظامات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا اور ہم کوئی کسی کا فیوریٹیزم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بلکل ڈھنگ سے الیکشن کرائیں گے لیکن پی ٹی ای مان کے نہیں دے رہی ہے وہ مطلب ہے اس کی وجوہات کے اوپر گوھر کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی مارز وجود میں آئی ہے تو نومالود بچے کی طرح سے رونے کا سلسلہ تو کافی جاری ہے الیکشن نہ ہو تو رونہ ہے الیکشن ہو جائیں تو رونہ ہے الیکشن ہو کے سپلیمنٹ وہ کہہ کہتے ہیں زمنی انتخابات ہوں تب رونہ ہے بلے کا نشان ملا ہے تب رونہ ہے نہیں ملا ہے تب رونہ ہے کہ جب وہ غریب رونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری وہ ساری ہیں لیکن اصل میں ایسا کیوں ہے اس لیے کہ وہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں اب جو دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے نہیں کیے تھے ان کی جگہ کسی اور نہیں کیے تھے آپ سمجھ رہی ہیں میری بات اس لیے کہ یا تو پورے پروسس کا پتہ نہیں ہے اور یا پھر اس وقت اس کو کہتے ہیں چکی پیسنا چکی پیسنا پڑ رہی ہے تو چیخیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے جب سے آپ حکومت سے نکلے ہیں اس کے بعد آپ نے ریکارڈ قائم کیے احتجاج کرنے کے مزارے کرنے کے لانگ مارچ کرنے کے دھرنے دینے کے یہی ایک کام آپ کو غال بناتا ہے جو آپ نے کیا ہے جو ڈھنگ سے پارٹی کو اورگنائز کرنا تھا ری آرگنائز کرنا تھا پارٹی کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا تھا اس کے لیے نہ چیئرمن صاحب کے پاس ٹائم تھا اور نہ پارٹی کے اندر کسی میں یہ جرت تھی کہ وہ مہاتمہ سے ایک ایسے کہیں کہ جناب در پارٹی کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں نریجہ اس کا کیا نکلا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ پھول کی پتھیوں کی طرح سے بکر گئی اس میں جو الیکٹیبلز سے وہ جہاں سے آئے تھے نئے گھونسلوں میں تشریف لے گئے جو نو مئی کا بوجھ نہ اٹھا سکنے والے لوگ مفرور ہیں اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی تو ان کا رویہ یہی تھا میں نے تو رونے دونے کی آپ کو سنا دی ہے نا کہ کب سے یہ جاری ہے تو جو میں کہہ رہا تھا کہ اب چونکہ پارٹی کے اندر دھڑے بازی میں بہت زیادہ سٹرونگ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن جب ہمیں یہ سننے کو ملے کہ پی ٹی آئی میں اب سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اکٹیم وکلا کو دی جائیں گی تو ہمیں ان کی قسم پرسی کا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاستدان کیا ہوئے وہ پارٹی کے رینما اور پارٹی کے ورکر جو تھے جو ریزر کرتے تھے کہ ان کو آگے لائے جائے کدھر ہیں وہ مجھ اس مقبولیت کا اور قبولیت کا آپ دعویٰ فرماتے ہیں تو آپ کا حال تو یہ ہے کہ اب آپ کی پارٹی کو چلا رہے ہیں وکلا اور وکلا میں بھی ایک گروپ نہیں ہے چار پانچ دھڑے ہیں تو اب تو مقبولیت کا زوم بھی ہے نا کہ ہم تک کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو میں جلدی سے آپ کو وہ دھڑے سنا دوں ایک دھڑا تو وہ پیچھے کام کر رہا ہے جو یقینی طور پر پارٹی کے بہت افتدائی جو یعنی شامل ہونے والے لوگ تھے ان میں سے ہیں ایک نیا دھڑا شروع ہو گیا علی زفر صاحب کے تحت جن کے ساتھ بیریسٹر بیریسٹر علی گوھر صاحب کے لے ہوئے ہیں پھر ایک آوان صاحب ہے بابر آوان صاحب ان کا بھی اپنا ایک دھڑا ہے پھر افضل شیر مروت صاحب ان کا بھی ایک دھڑا ہے تو یہ جی وہ غریب یعنی میں وہ دال بٹری والی مثال تو نہیں دینا چاہتا ہے لیکن پارٹی کدھر ہے پارٹی ہے کہاں آپ کو میں بترین صورتحال بتاؤں بلے کا نشان ٹھیک ہے جی جو کی پی کی پی ٹی آئی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے کہ خدا کے لیے روکیں الیکشن کمیشن کو کہیں وہ فیصلہ نہ کر دے اور وہاں سے لے لیتی ہے فیصلہ کے کس زمدہ تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے دوسری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی زفر صاحب کھڑے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ جلدی کریں آپ تاخریر کیوں کر رہے ہیں یہ کیا ہے الیکشن کے اتنے قریب پارٹی کی یہ حالت زار جو ہے میں اگر جسارت کروں کہنے کی خود سے بھی سیچوئیشن خراب کر رہے ہیں یعنی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو خضاں ہیں باعث بربادی چمن اور کچھ باغبہ کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے تو یہ having said that اب آج ہے آپ کے بار کانسل والے ہیں اس کی طرف ابتدام میں ہم نے بات یہی کی تھی کہ یہ کون ہے جو الیکشن پروسس کے درپے ہے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ الیکشن ٹائم سے ہوں کون ہے جو چاہتے ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو نہ ہوں تو الزام کس پہ جائے گا میں نے حقائق بیان کر دیے ہیں لیکن ہم کسی بھی ایسی قوت کی داد نہیں دے سکتے جو الیکٹرل پروسس کو دی ریل کرنا چاہتا ہو یہ میرے خیال سے ایک سٹیٹل پوزیشن ہونے چاہیے کسی بھی پاکستانی کی لیکن ہم نے دیکھا جیسا میں نے کہا بار کانسل اب آگئی ہے اس سے پہلے بار اسوسیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بار اسوسیشن آگئی تھی شعیب شاہین صاحب جس کے دعوے دار تھے اب شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے عدالت میں یہاں تو سب کو جانے کی اجازت ہونے چاہیے میڈیا کو جانا چاہیے رشتہ داروں کو جانا چاہیے وکلا کو جانا چاہیے تو ایک تو میں ویسے ان کی تسلی کے لیے ارز کر دوں کہ آپ فکر نہیں کریں عدد کیس کے اندر رشتہ دار بھی آ رہے ہیں مدہی بھی آ رہے ہیں دیگم صاحب اب شاہ تشریف لائیں گی ملازمین بھی آ رہے ہیں اور صحافی تو بڑی تعداد میں جائیں گے تو اگر تو تماش بینوں کی خواہش ہے کہ ایسے موقع پر ہونے چاہیے تو وہ تو آنے والے ہیں فکر نہ کریں لیکن اس کی پروسیڈنگز کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیں یہ بھی مطالبہ کر دیں کہ اس کو بھی لائیو دکھائے جائے ٹی وی پر ویسے تو پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہوگی اس کی جو پروسیڈنگز ہوگی وہ ہر ایک کو نہیں سنائی جا سکتی لیکن اگر وہ شوق پورا کرنا چاہے تو یہاں یہ شوق پورا ہو سکتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ بار کاؤنسلز کا رول الیکشن اور جمہوریت کی کے فروغ میں ہے اس میں رکاوٹیں ڈالنا نہیں ہے اس وقت ان کی ذات اقصد کے بارے میں جنہوں نے یہ موف کی ہے ہم کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتے تو بخار سب یہ جو انتخابات مؤخر کرنے کی درخواستوں پر درخواستیں بھی جا رہی ہیں تو یہ کون قرارہ ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا یہ اس کے پیچھے صرف پی ٹی آئی ہے جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا یا کچھ اور بھی نہیں اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں دیکھئے دو تین چار کوششیں ہوئی ہیں ایک ہلکا بندیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جب پٹیشن آئی تھی تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے ریکٹ کیا تھا آپ کو یاد ہے ان کا جناب الیکشن تو پتھر کی لکیر ہو چکے ہیں چکے لہذا اب اس کسی کے اوپر بات نہیں ہو سکتی پھر یہی کچھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا پھر یہی کچھ اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس اترمین اللہ صاحب کر چکے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کھل کے سامنے آئے جو نہیں چاہتے کہ نون آٹ فروری کو الیکشن ہو ورنہ کسی بھی ایسی کوشش کو کیا میاب نہیں ہونے دینا چاہیے جو الیکشن میں تاخیر کا باعث بنے اس لیے کہ ملک جو ہے وہ اس طرح سے صدا نہیں چلایا جا سکتا الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے اور میرے خیال سے ہو کے بھی رہیں گے اب آپ دوسری طرف آ جائے جناب کہ پارٹی کے اندر جس قسم کی گفتگو اب ہو رہی ہے جس طرح کے حوالے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں جو خبریں باہر آ رہے ہیں وہ کوئی بہت آہ مضبوط پارٹی کی بنیادوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ دھڑے بندیاں بھی ہو رہی ہیں جیسے میں نے کہا کہ مختلف قسم کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جلدی فیصلہ کر دیں کوئی کہہ رہا ہے تاخیر سے فیصلہ کر دیں تو اس حوالے سے جو پرائم ایسٹر صاحب کی گفتگو ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا وہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے اس کی طرف بھی بات کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے اور میں اس کے نتیجے کے بارے میں کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ میں بتاؤں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے کہ ہم الیکشن کرائیں لیکن اس کے انتظامات الیکشن کمیشن کو کرانا ہے بالکل ٹھیک بات ہے میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی دور آئے نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جن کو لیول پلئنگ فیلڈ ملی انہوں نے کیا چاند چڑھائے تھے اور یہ لیول پلئنگ فیلڈ کی جو منطرہ ہے اس وقت اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کا سب کچھ ہو جائے کہ ایک شخص جو قانونی طور پر مفرور ہو لیکن ملک پرائم اس سے بنا دیا جائے بن گیا تھا نا آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے نتائج آجیں دوہزہ اٹھارہ کو دھورائے جاسے کہ یہ بھی اب نہیں ہو سکتا کم از کم یہ جب تک یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک تو یہ نہیں ہو سکتا کون کرے گا آپ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جنہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ آپ نے بگاڑ کر لیا اور بگاڑ بھی ایسا کیا ہے جس کی ریمڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور ابھی بھی کچھ فیصلے ایسے ہو چکے ہیں سو موٹو والا جو کیس ہے جیسے تین ججز کی کمیٹی جو ہے اب بیٹھتی ہے تو اب وہ معاملہ تھا سا نکل میں نے کہا نا کہ وہ اب مرضی سے سپریم کورٹ نہیں چل رہی ہے سپریم کورٹ ایک سسٹم کے طرح چل رہی ہے اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے رہے گا تو پھر منمانی نہیں ہو سکتی اور دھانس اور دھاندری نہیں ہو سکتی میرے خیال سے اس کے بارے میں تو اب کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے دوسری بات جناب آہ الیکشن کون ہے جو نہیں چاہتا الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کا آہ دن متین ہو چکا ہوا ہے کسی بھی طرف سے کوئی بھی کوشش کی جائے میرے خیال سے اس کو اس کی مضمت کرنی چاہیے الیکشن اپنے ٹائم سے ہوں گے تب ہی جو ہے وہ آہ یعنی پاکستان کا معاشرہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ پند پہ گی اور بخاری صاحب جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن پروگرام جو ہے وہ اب جاری ہو چکا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے دیکھئے وہ بالکل آپ کی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جس کا ذکرہ پہلے کر رہی تھی پاکستان بار کاؤنسل جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر اور الیکشن کمیشنر پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر یہ کون کرائے گا اوپر سے کوئی تشتری لے کے اترے گا یہ کون کرائے گا یہ اس الیکشن کمیشن کے بارے میں پہلے بھی ہرزہ سرائی کی گئی تھی لیکن ان کی ہر بات غلط ثابت ہوئی ابھی بھی الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ کئی مرتبہ یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں ہم نے الیکشن کرانا ہے جو ابھی آپ نے دیکھا ایک اور کوشش ہوئی تھی جس کے اوپر بھی چیف جسٹر صاحب کی طرف سے بہت ہارچ ریاکشن آیا وہ یہ تھا کہ جی الیکشن کو ملتبی کرانے کی جو یہ الہور آئی کورٹ کی جو تھی کہ جی آروز اور آروز جو ہیں ان کو یعنی نوٹیفکیشن جو ہے محتل کر دیں وہ بابا خدا کے واسطے یہ سوچیں آپ آسمان سے فرشتے اتریں گے الیکشن کرانے کے لیے آپ کو نہ آروز کا الیکشن منظور ہے نہ آپ کو عدلیہ کے تحت الیکشن منظور ہے نہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کے تحت الیکشن منظور ہے نہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ فوج الیکشن کرائے تو پھر کون کرائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر آہ انڈیویجوال پارٹیز کا کوئی ذاتی موقف ہونا چاہیے کہ جی ہم فلان کے تحت کرانا چاہتے ہیں الیکشن پروسس کا ایک سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے اور یہ جو سیلیکشن کی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی یہ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل ففٹی ون کے تحت کی گئی ہے جس میں یہ پرویجن موجود ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے آر اوز اور ڈی آر اوز لے سکتا ہے تو بخاری صاحب یہ اعتراض کیا ہے پاکستان بار کانسل کو کیونکہ اس طرح ہوا میں بات تو نہیں ہو سکتی آپ کو سیریس الیگیشن لگانے ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مری کی زبان میں ایک وہ پرووربیل سینگ ہے وہ میں دورہ دیتا ہوں کہ ایک صاحب گزر رہے تھے اس نے دیکھا کہ ایک صاحب خط لکھ رہے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کے اس نے کہاں کیا پہ کرنے ہو اس کا خط پہ لکھنے ہیں اس کا ماراوی سلام لکھو اب نہ اسے یہ پتا ہے کہ وہ خط کس کو لکھا جا رہا ہے تو ماراوی سلام لکھو یہ ماراوی سلام لکھو ہے کہ جناب ہم بھی ہیں یہاں در ہماری بھی سنیں لیکن اگین میرا خیال سے ان تمام قوتوں کو اگر پاکستان سے کوئی حمدردی ہے تو الیکٹرل پروسس کو جاری رہنے دینا چاہیے الیکشن ہو جائیں گے کوئی نئی حکومت تشکیل پا جائے گی تب ہی وہ سارے چیلنجز جو ہیں ہم ان کو میٹ کر سکتے ہیں جن کا آج پاکستان کو سامنا ہے میں ہم استعداء کر سکتے ہیں ہم اس پروگرام کی وساطت سے تمام سٹیک ہولڈر سے کہتے ہیں کہ اس پروسس کو الٹنے کی کوشش نہ کریں تاخیری حرب استعمال نہ کریں الیکشن ہونے دیں ایک دفعہ تیہ ہو جانے دیں یہ کہ کون ہے جس نے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے that is the only way left for us only solution یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشنز کروائیں اور الیکشن کے بعد سیاسیت جو استحکام ہے اس کی طرف آئیں تاکہ موشی استحکام کی طرف بھی بڑھا جا سکے this is the only solution break پہ جائیں گے ناظرین break سے واپس آئیں گے اور اپنے next topic کی طرف بڑھیں گے break کے بعد خوش آمدید ناظرین جو پی ٹی آئی کے راہنما ہے اسمان ڈار صاحب انہوں نے جو ہے وہ خاجہ عاصف پر الزام لگایا انہوں نے کہا ہے کہ جو خاجہ عاصف جرت کرو میری ماں کا مقابلہ کرو میری والدہ تحریک انصاف کے نشان سے الیکشن لڑے گی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری ماں کا مقابلہ کرو اور جو اسمان ڈار صاحب کی والد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے الیکشن کے کاغذات جمع کرانے کا سن کر آپ نے میرے گھر پر پولیس کے بیس لوگ بھیج دیئے میں لازمی کاغذات نامزدگی جمع کراؤں گی چاہے مجھے ہتھکڑیاں لگا دو جس پر خاجہ عاصف صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے بخاری صاحب ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ ذاتیات کی طرف بڑھ گئی ہے ایک انتقامی سیاست کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے مسائل جو ہیں وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کو اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سنسیبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے معاشرے کے اوپر ایک دھبہ ہیں میرے خیال سے خواتین کے حوالے سے خاص طور سے اگر اس طرح کے واقعات واقعاتاً ہوئے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی مضمت کرنی چاہیے بلکہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی شخص ایسی جرت نہ کر سکے لیکن صرف الزام لگا دینا کافی نہیں ہوتا اس لیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور عثمان ڈار صاحب جو ہمارے دوست ہیں بہت ہمارا عزت اور اترام کا رشتہ ہے ان سے وہ ان کو ان کے بارے میں ہماری رائے پہلے بہت یعنی بہت ہی اچھی تھی لیکن جب وہ کامران شاہد کے انٹرویو میں نمودار ہوئے دوبارہ اور انہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی دونوں سے توبہ طائب کر لی تھی تو اس کے بعد ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان کی جو زندگی ہے وہ کسی نیا رخ اختیار کرے گی لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے دیکھئے آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کوئی ایسا افلونٹ گھر نہیں ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر سی سی ٹی وی کیمراز وہاں موجود تھے تو ان کے ذریعے ثابت کیجئے آپ کے خاجہ صرف یا اس کے لوگ آپ کے گھر پر حملہ آور ہوئے ایک دوسری بات یہ کہ یہ حملہ اس لیے بیمانی ہو کے رہ جاتا ہے کہ ڈی پیو صاحب جو ہیں جو پولیس کے ڈسٹرک کے آفیسرز ہیں جن پر الزام لگا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریٹ کیا ہے تین آلت صبح وہاں چونکہ جو ان کے بھائی ہیں آہ عمرڈار صاحب وہ پولیس کو مطلوب ہیں قیم قدمات میں اور ان کی گرفتاری کے لیے ہم چاپے مار رہے ہیں لیکن اگر تو یہ واقعہ آہ پولیس کے وہاں جو کاروائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے تو اس کا بلکلی آسپیکٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ جو کہ وہ کہہ رہی ہیں باباں کے دہل کہہ رہی ہیں کہ یہ خاجہ آسف نے بندے بھیجے تھے وہ پولیس کے بندے نہیں کہہ رہی وہ کہہ رہی ہیں خاجہ آسف نے بندے بھیجے تھے اور اگر پولیس بھی بھیجی تھی خاجہ آسف is no longer a minister or in the government کوئی ڈی پیو کسی ایک سیاستدان کی مرضی سے کسی دوسرے سیاستدان کی گھر اس طرح کا اس طرح کی کاروائی نہ کرے گا نہ اس کو کرنی چاہیے وہ بلبلہ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ریڈ کیا تھا اور ہمیں یہ عمر ڈار صاحب چکے مطلوب تھے اس لیے ہم نے کیا اب دیکھیں جناب طریقہ کار جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل اطرح میں کیونکہ اگر ہم عثمان ڈار کو دوست کہتے ہیں تو وہ بھی بہت قابل اطرح میں ہمارے لیے لیکن اگر تو صرف یہ پولیٹیکل میلیج کے لیے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اہل محلہ جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں اچھے خوبکار ہوتی ہے نا جس طرح کی واردہ تو انہوں نے بتائی کہ میرے کپڑے جو ہیں پھار دیئے انہوں نے مجھے دکے دیئے انہوں نے دروازے توڑ دیئے انہوں نے تو مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل محلہ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر سالڈ پروف موجود ہے تو پھر خاجہ آصف ہو یا کوئی بھی ہو چاہے پرائم سٹر ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اگر وہ واقعتاً عمرڈار کو پکڑنے کے لیے وہاں پر گئے تھے تو عمرڈار صاحب کو چاہیے کہ اپنے خاندان کو اس مصیبت سے دو چار کرانے کی بجائے وہ پیش ہو جائے کوئی قیامت نہیں آجائے گی پولیٹیکل ایرسٹ ہوتی رہتی ہیں مقدمت بھی چلتے اگر یہ وطیرہ تو خیر نیگٹیو لفظ ہے اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے پولیٹیکل مائلج گین کرنے کے لیے اندہ الیکشن کیونکہ وہ جس طرح کے دعوے کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ جیل بھجوا دے میں جیل میں سے بھی الیکشن لڑوں گی تمہارے خلاف اور تمہیں سبق سکا دوں گی پولیٹیکل مائلج ملے گی بھی اگر اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے اور اگر وہ صحیح بات بھی کر رہی ہیں تو کیا یہ پولیٹیکل مائلج ملے گی ان کو دیکھیں اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کی تو دو بینے باتیں آپ کو واضح بتا دی ایک تو یہ کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاہے انٹیرم گورنمنٹ ہے چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے اگر وہ اس طرح کے حربیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی کوئی نیک نامی نہیں ہے نہ ہی اس کا ان کو کوئی فیدہ ہونے جا رہا ہے بلکہ الٹا نقصان ہوگا ان کو خاجہ صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کم از کم ان کے بارے میں یہ واؤچ کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فیلڈ میں بہت سٹرونگ ایک اپنینٹس ہیں اور بڑے زبان قسم کے سیاست دارے ہیں بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے لیکن ان سے اس گھٹیا لیول پر جانے کی کم از کم میں امید نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کسی کنٹیمپریری پولیٹیشن کی والدہ کے گریبان تک اگر ان کا ہاتھ چلا جائے تو پھر خاجہ صاحب اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو آپ کے بارے میں پھر رائے اچھی نہیں رہے گی پورے پاکستان بھر کی میرا خیال سے صرف تردیدی بیان کافی نہیں ہے خاجہ صاحب کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے کی چھانبین کریں تحقیقات کروائیں کہ کون لوگ تھے جو گئے تھے کیا ڈی پی او کا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کیا واقع تن وہاں انفرمیشن تھی کہ عمر ڈار صاحب گھر آئے ہیں اس لیے وہاں پر ریڈ ہوا ہے کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں الیکشن سے اتنا پہلے اس قسم کے واقعات کرا کے نہ ہی تو نون لیگ کو کوئی ایڈوانٹیج ملے گا نہ ہی خاجہ آصف صاحب ملے گا پہلے وہاں پر ہم خاجہ صاحب کے حوالے سے گفتگو سنتے تھے جو اپنے جو پی ٹی پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی لیڈر تھی فردوس آشی قوان صاحبہ ان کے بارے میں بھی اس طرح کے دو تین واقعات تھے کہ اس طرح کی مین ہینڈلنگ اور یعنی گر پر جو ہے وہ ہوئی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو متقاضی ہیں عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ کہ جو جن لوگوں نے حرکت کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اگر یہ حرکت ہوئی ہے اور اگر یہ it is between police and عمدار تو اس کو پھر اس طرح کا رنگ دینا جو ہے وہ میرے خیال سے کسی کے بھی فائد نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن proper تحقیقات ہونی چاہیے ٹھیک ہے بخاری صاحب ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے اور پھر سیاسی منظر نامے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کس کس ان کے بیانات آ رہے ہیں اور ان کا تناظر کیا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی ناظرین سیاسی منظر نامے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے الیکشنز جو ہی قریب آتے جارہے ہیں میل ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور جلسے جلوسوں کا بھی نقاط کیا جارہے ہیں بھرپور قسم کی جو سیاسی مہم ہے وہ ہمیں اس وقت چلائی جارہی ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب نواز شریف صاحب جو وہ آج تھوڑا سا ججز پر بھی آ گئے انہوں نے کہا کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین شکن کو ہار پہناتے ہیں مطلب باری باری انہوں نے کیا ٹھان لی ہے کہ وہ سب کو کٹیگوری کے لیے جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے ہاں میرے خیال سے دو بڑی پارٹیوں کے لیڈرشپ کے بیچ جو یہ غزل جواباں غزل چل رہی ہے یہ اچھا اومن ہے یا نہیں ہے میرے خیال یہ تو آنے والے انتخاب کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کس کو کیا پذیرائی ملی ہے لیکن یہ بات تکلیف دے ہے کہ پہلے سب کا نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اور اب لگتا ہے کہ سب کا نشانہ جو ہے وہ عدلیہ ہے اس لیے کہ آپ نے ٹھیک کا نواز شریف اور بلاول زداری صاحب دونوں ہی آج کل عدلیہ کے اوپر وار کر رہے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ آئین شکنوں کو ہار پیناتے ہیں تو بلاول کہتا ہے کہ بھٹو کا قتل جو ہے وہ عدلیہ نے کیا تھا اب یہ الزامات بظاہر شاید لفظوں میں اتنے ہیوی نہ لگے لیکن یہ بڑے خوفناک بیانات ہیں دوسری طرف نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ سیلیکٹڈ کو چار بوٹوں کی بردری سے وزیراعظم بنا دیا بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کوئی امیر المومنین بننا چاہتا تھا تو کوئی ٹائگر فورس کے ذریعے حکومت چلانا چاہتا تھا یہ ساری جو بیانبازی ہے الیکشن کا جب دور یعنی الیکشن کمپین کا آغاز ہوتا ہے تو اس قسم کی بیانبازی ہوتی ضرور ہے لیکن اس کی نویت اتنی گھمبیت نہیں ہوتی ایک دوسرے کے اوپر ذاتی وار کیے جاتے ہیں ناکامی کامیابی کے دعوے اور کاؤنٹر دعوے کیے جاتے ہیں ابھی بھی جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ کہ انتخابی شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں پراچہ صاحب وہ آج گئے تھے جہاں سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کے جو منظرنامہ دیکھا ہے وہ انہوں نے پہلے بھی بہت سارے الیکشن جو ہیں وہ دیکھے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ایکٹیوٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں ہوگی وہ نہیں ہے سوائے ایک نون لیگ کے اور ایک دو چھوٹی چھوٹی موٹی پارٹیوں کے بندوں کے علاوہ وہاں پر کوئی آدمی آج کاغذات نامزدگی کے حصول کے لیے بھی نہیں آیا ہے تو یہ میرے لیے بڑی احران کن بات ہے میں نے کہا نا کہ وہ جو قوتیں کوئی الیکشن منتوی کرانا چاہ رہا ہے کوئی الیکشن میں روڑیٹ کر رہا ہے کوئی یعنی غیر یقینی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ مطلب ہے اس کا نقصان پلٹیکل پارٹیز کو ہوگا کیونکہ اگر وہ یہ وقت ضائع کر دیں گے اور الیکشن کمپین کو صحیح یعنی سمت میں اور صحیح ڈریکشن میں لے کے نہیں چلیں گے تو نقصان انہی کا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ایک الزام لگایا جاتا تھا خاص طور سے شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی کی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو نون لیگ ہے وہ امامی اعتماد کھو چکی ہے اور آئندہ الیکشن میں ان کے ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ان کی تفنن تباہ کے لیے میں ارز کروں کہ ہم نے دیکھا کہ تیرہ کے قریب سیشن ہو چکے ہیں ٹکٹ ایوارڈ کرنے کے ڈیویجن لیول کے اوپر ہر کانسیٹونسی میں تین کینڈیڈیٹ تو موجود ہیں ایک کینڈیڈیٹ مریم نواز کا ہے دوسرا شباز شریف کا ہے تیسرا نواز شریف کا اپنا ہے ٹھیک ہے پھر ان ان تینوں کے بھی مخالفین ہیں تو ٹکٹوں کے بزار تو کافی گرم ہے جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ایکٹیوٹی زور نہیں پکڑتی آنے والے چند دنوں میں تو مجھے بہت اس کے اوپر حیرت ہوگی میرے خیال سے بلیم گیم کی بجائے اور ایک دوسرے کو پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اگر الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور برک رفتاری سے بڑھا جائے اور الیکشن کمپین جو ہے اس کو بنیادوں پر استوار کیا جائے تب ہی الیکشن کا مزہ بھی آئے گا اور تب ہی پارٹیاں اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ بھی دھنگ سے کر سکتے ہیں تو بخاری صاحب یہ اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہونے کا سیاسی پارٹیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کیونکہ اگر ایک کو اگر سپورٹ کریں گے تو جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ آبیس ہی اپنے جو اس کے سپورٹر ہوگے ہیں یہ بھی ہر الیکشن کا ایک نیچرل آؤٹکم ہے کہ جس کو ٹکٹ مل جائے گی دوسرا یا دوسری پارٹی کی طرف جھگ جائے گا یا چپ کر کے گھر بیٹھ جائے گا الیکشن میں حصہ نہیں لے گا نہ اپنے سپورٹر کو نکالے گا وہاں آئے گا یہ ہر دفعہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے لیکن میں نے یہ حوالہ آپ کو صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ان کو امیدوار میں اثر نہیں آئیں گے ان کے لیے جواب میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ دے دیا جائے لیکن having said that میرے خیال سے اب پارٹیز کو الیکشن ڈیٹ دل میں بٹھا لینے چاہیے کہ آٹ فر ویل کو الیکشن ہو رہے ہیں اور اگر وہ تاخیر کریں گے اپنی پارٹیوں کو ارگنائز کرنے میں اپنی الیکشن کمپین کو ترتیب دینے میں تو نقصان ہونی کا ہوتا ہے ایک اور رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ یوت کو نہیں لارہی ہے سامنے جو ینگسٹرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیشہ جو ہے کچھ سینئر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہوتے ہیں سینئر قیادت میں سے ہوتے ہیں یا سینئر ہوتے ہیں جو اول ڈیج ہوتے ہیں ینگ پیپل کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب کریں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل الیکشن جس کو آپ جنرل الیکشنز کہتے ہیں اس میں کبھی بھی یوت برائے راست یعنی لینڈ نہیں کرتے ہیں دیکھئے جو ہم نے روایتی سیاست دیکھی ہوئی ہے اس میں یہ تھا کہ پہلے سٹوڈیٹس یونینز ہوتی تھی جو ان کو کہتے تھے کہ یہ فیوچر لیڈرز کی نرسریز ہیں پھر اس کے بعد دوسرا مرادہ ہوتا تھا لوکل بڑی الیکشنز کا جو لوکل بڑی الیکشنز جو ہیں کئی کئی بڑی بڑی جماعتوں نے کئی کئی سال نہیں کروایا اپنے ہوتے ہوئے بھی اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ خود جو ہے وہ صرف پوسٹ آفیس بن جائے اور اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر چلا جائے اگر چلا جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے تو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جو بیسک انسٹیٹوشنز ہیں جہاں سے گروم ہو کے لیڈرشپ پروینشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں آتی ہیں وہ ہمارے ہاں ایلیمنٹی ختم ہے ایک موقع ضرور آئے تھا وہ تھا دوزار اٹھارہ میں کہ جب الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی جیسے بھی جیت گئی تو خیال تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ ینگ لوگوں کو سامنے دیکھے آنگے اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے لیکن وہ الیکشن کے بہت قریب اور الیکشن کے فوراں بعد وہی سیاست روایتی سیاست جو ہمیشہ ہوتی تھی الیکٹیبلز کو پہلے ملایا گیا ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے پھر انہی الیکٹیبلز کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے منسٹری ہیں دی گئی وزارتیں دی گئی سارا کچھ کیا گیا اور وہ جو پارٹی کھڑی ہوئی تھی جس بنیاد کے اوپر نوجوان لوگوں کے وہ سارے کے سارے اگنور ہوئے یہ ستم زریفی ہے کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ یوتھ نے دی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بخاری صاحب یہ جو لاہور میں اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو جو میڈل ایج لوگ ہیں وہ کافی ہلکوں میں ایسے ہیں کہ جو بڑے پانچ سال آپ کو بڑے متحرک نظر آتے ہیں ووٹر کے ساتھ سپورٹر کے ساتھ اپنے ہلکے کے اندر کام کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں ووٹر کے ساتھ انٹچ رہتے ہیں ہلکے کے کام کروا رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹس دینے کی باری آتی ہے ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو کوئی بھی پیراشوٹر آتا ہے اور وہ لے کر چلا جاتا ہے میرے خیال سے پیراشوٹر کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا جتنا الیکٹیبلز کا ہوتا ہے ایک یہ جو کرس ہے نا کہ یہ الیکٹیبلز ہیں ان کو اگر آپ نے اکومنڈیٹ نہیں کیا تو اگلی دفعہ یہ آپ کا الیکشن میں ساتھ نہیں لیں گے اس کو سٹرونگ نہیں کرنا چاہیے کہ جو واقعتاً ہلکے میں کام کرا رہے ہیں اور اندینڈ جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو فائدہ دیں میں نے آپ سے کہا نا پہلے کہ بہت سارے انسٹیٹوشن تھے جہاں ان لوگوں کو اکومنڈیٹ کر کے گروم کرایا جا سکتا تھا وہ تو انہوں نے ہونے نہیں دیا اور اتنی تعداد میں آپ کتنے لوگوں کتنے ینگ لوگوں کو آپ کیابنٹ میں لے جائیں گے چاہے وہ پرونشل کیابنٹر چاہے وہ لوگ پر پہلے اس کے لیے الیکشن جیتنا ضروری ہے الیکشن جیتنے کے لیے جب آپ ٹکٹیں ایوارڈ کرتے ہیں تو تب پتہ چلنا چاہیے نا کہ کتنا اعتماد ہے آپ کو یوت پر وہ ٹکٹیں آپ پھر وہی ان بابوں کو دے دیتے ہیں اور وہی بابے پھر زامنے آجاتے ہیں تو بخار صاحب پھر اس طرح تو یوت کی کبھی باری نہیں آئے گی کریکٹ لیکن میں پھر آپ سے کہوں کہ یوت کی باری ضرور آنی چاہیے یوت ہی ہمارے مستقبل کے میمار ہیں لیکن اگر آپ ان کو برائے راست پیرا ٹروپرز کے طور پہ جس طرح صحافت میں لینڈ کرتے ہیں لوگ اس طرح لینڈ کرائیں گے تو وہ کوئی سروس نہیں کر سکیں گے پاکستان کی گروم دم تھرو در پروسس ان کو چلیں گے آپ سٹوڑنٹ یونینز بھال نہیں کر سکتے چھوڑ دیں ان سے لوکل بڑی الیکشنز میں ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں الیکٹ کروائیں ان سے دو دو چار چل سال کام لیں وہ گروم ہو وہ پھر آئیں گے تو وہ آپ کا ایسٹ بنیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ جو نرسریز ہیں ان کو سٹرنٹھن کیا جائے تو بارہ سے جو لیڈرشپ جو ہے لیڈرشپ کریئیٹ کی جائے آچھا بخاری صاحب جو بلوچستان کا منظر نامہ میں جاتے جاتے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو سفراز بکٹی صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اس کے بعد آپ بلوچستان کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بروسستان میں یود پڑھنے والا ہے اور یود پڑھے گا between people's party and noon league جو روایتی ہے پہلے بھی اگر آپ پچھلے elections اٹھا کے دیکھ لیں تو وہی ہوتا ہے نوازشریف صاحب کوئٹہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہے تیس کے قریب جو باب پارٹی کے سارے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے تھے زرداری صاحب گئے ہیں تو آپ نے دیکھا رہا ہے اسینی tribe کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں اور اب بکٹی صاحب یہ بھی ہم نے سنایا کہ سفراز بھگٹی صاحب کا مقابلہ کریں گے زہن بھگٹی صاحب جو نون league کے ساتھ affiliated ہیں تو ایک tribe کے اندر ہی ایک یود پڑھنے والا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن یہ developments جو ہیں یہ ہمیشہ election کے قریب ہوتی ہیں tilts ہوتے ہیں loyalties shift ہوتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ election کا result کیا نکلے گا کون کتنے پانی میں ہے یہ پتا چلے گا یہ جو رہیسانی گروپ ہے یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ جو فرید رہیسانی اور بھائی ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی tribe ہے جس طرح بکٹی tribe بہت بڑی tribe ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے اسی طریقے سے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے اس سے پہلے مریض وہاں کے بہت بڑے وہ تھے تو وہ بھی اسی طریقے سے leadership ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ tribe چونکہ بڑے بڑے influential لوگ ہیں بڑے بڑی influential ان کے areas ہیں علاقے ہیں اس لیے یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے وہاں پر لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ساری جو shifting of loyalties جو ہے یہ process مکمل ہو جائے گا جب ٹکٹیں وارڈ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے let us wait and see ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناظر